اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز بلوچستان کے قابل افسران کو عالی تعلیم کے لیے سکولرشپ دیں گے جان کمال پی ٹی آئی سمیت دیگر اتحادی ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ظہور بھولے دی عوام کے مینجنج پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں زیا لانگو کوئیٹا اور دیگر ازلاوے گیس کی شدید قلت لکڑی اور سلنڈر کی قیمتیں بڑھ گئی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا عوام کی ترقیوں خوشحالی کے لیے جد و جہد جاری رکھی جائے گی پشتون خوامہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اللہ بلوچستان جان کمال خان نے کہا ہے کہ پروفیشنل ڈیویلپمنٹ پروگرام برائیس صوبائی سیول سروس افسران کے تحت دو ہزار بیس کے موسمے بہار سیشن سے بلوچستان کے افسران ملکی اور بین الاقوامی یونیورسٹیوں اور ایگزیکٹیف کورسز میں داخلہ لے سکیں گے ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ میں خطیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں پروگرام کا مقصد صوبائی افسران کی استداد کار میں اضافے کے ذریعے انسانی وسائل کو ترقی دینا ہے صوبائی سیول افسران کو بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے بلوچستان پہلا صوبہ ہے جہاں عالی تعلیم کے لیے سکولرشپ دینے کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے اپنے ٹوئیٹر پیغام میں وزیر اللہ جام کمال خان کا کہنا تھا متعلقہ شعبے میں میاری ملکی اور بین الاقوامی ریوارسٹیوں میں ماسٹرز پی ایس جے کے علاوہ سینئر کو ایگزیکیٹیو کورسز کے لیے سکولرشپ دیے جائیں گے صوبائی وزیر خزانہ میز ظہور بلیدی نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اپوزیشن کی خواہش ہے کہ حکومت ختم ہو مگر ان کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا قائم مقام گورنر ہمارے لیے قابل احترام ہیں وہ ہمیشہ حکومت کو سپوچ کریں گے بلوچستان ترقی کی رخ پر گامزن ہے اپوزیشن بلاوجہ حکومت پر تنقید کر رہی ہے مگر ہم اپنا کام جاری رکھیں گے عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے صوبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے ہم کسی کے اظہار ازادی پر قدغن نہیں لگائیں گے بلوچستان میں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی صوبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو نے کہا کہ عوام نے انہیں جو منڈٹ دیا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں پانچی ورکرز ہمارے لیے کسی بھی سرمایے سے کم نہیں ہے بلوچستان عوامی پانچی اپنے تمام ورکرز کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کر رہی ہے ورکرز اپنی تمام صلاحیت عوام کے خدمت کیلئے بروئے کار لائیں بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں کانکنوں کی امواد کا سلسلہ کم نہ ہو سکا دو ہزار انیس میں بھی تیس سے زائد حدثات میں چھاسی کانکن لکمہ اجل بنے جبکہ پینتیس زخمی ہوئے جاری کردہ اداد شمار کے مطابق سب سے زیادہ کانکن زلہ کوئیچا کے علاقے ڈگاری ماروالا اور سجدی میں جامحق ہوئے سبائی داروں حکومت کوئچا کلات زیارت پشین سمیت بلوچستان کے دیگر ازلا میں سردی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت لکتائے انجماعت سے نیچے گھنے کے ساتھ ہی گیس کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا سبائی داروں حکومت کے گنجان عباد علاقے دن بھر گیس سے محروم رہنے لگے سلنڈر ریفیل کرنے والی دکانوں پر رش بڑھ گیا خواتین لکڑی کے چولے استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی اسی طرح کلات مستونگ پشین اور زیارت میں بھی سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ گیس پریشر میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اکثر علاقوں میں گیس نہ ہونے کی شکایات موصول ہونے لگی مشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سبائی ڈپٹری سیکریٹری رکنے سبائی اسمبلی نصراللہ خان زیرے نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جمہوری پانچے کے بندے کے پسے پرتا تاریخی اور کربانیوں سے لبریز جد و جہد پر مبنی تحریک ہوتی ہے اور یہ تحریک بلاخر ایک ایسی جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے جسے صرف اور صرف عوام کی تائید و حمایت حاصل ہوتی ہے اور جس جماعت کو عوام کی تائید و حمایت حاصل ہو وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر وہ ہر فورم پر عوام کی ترقی اور خوشحالی کے جد و جہد جاری رکھتی ہے کیونکہ نام پر فنز کا اجراہ کر کے من پرسند افراد کو نوازنے کا سلسلہ مزید نہیں چل سکے گا آج ہر شعبہ زندگی بدحالیوں تباہی سے دوچار ہے کہیں پر بھی عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے عوام کی بلا تفریق خدمت جاری رکھی جائے گی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایجڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز